پاکستان نقشے کی تائید کی ہے یہ جو نقشہ ہے جو ہم پاکستان کا پلیٹرکل میپ دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے اس کے بعد یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کی جو اصولی موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور جو ہندوستان پاکستان نے پانچ آگست پچھلے سال اغاصبانہ اور غیر قانونی قدم اٹھایا تھا کشمیر میں یہ اس کی نفی کرتا ہے اور آج سے سارے پاکستان میں جو ہمارا اوفیشل نقشہ ہوگا پاکستان کا وہ یہ جو آج پاکستان کی کیبنٹ نے پاس کی ہے اب سے یہ سکولوں میں کالجز میں انٹرنیشنی یہ نقشہ آیا کرے گا ہمارا اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں شاہ محمود قریشی شکریہ وزیراعظم پوری قوم کو مبارک بات خاص طور پر وزیراعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارک بات میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈبریسٹریٹیو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے انجاز پہ آیا چھتر میں آیا لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے جیسے آپ فرما چکے ہیں اور یہ ہے وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں سبز رنگ میں یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر ازاد کشمیر گرگر بلکستان یہ وہ علاقہ ہے جو متنازہ ہے اور جس کا ہم حل تلاس کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے ہندوستان نے پانچ اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مزاد کیا اپنی قوم کے ساتھ مزاد کیا کہ ازاد کشمیر کو اور گرگر بلکستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا جو بالکل سلام کی کامسل کی قراردات کے پر اکس ہیں پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان ازائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازہ ہے حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی این امنگوں کے مطابق سلام کی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے اور اس لقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے ایک دوسری چیز جو اس نقشے میں واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آجے ایک ڈوٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جمہو کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابحام ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بورڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہمچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشان دہی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک ملٹری ڈیمارکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈوٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے ماضی میں ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی نجے نائن ایٹ فور ٹو جس کو کہتی ہے یہاں اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچی کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں ان لیگل اوکپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہی ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی مذاکرات کا حصہ رہا اور وہ ہے ساؤٹھ آپ آجائیں یہاں سرکریک کا اشہ ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا سرکریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے جو ہمارا جو سرحد ہے وہ ایس آف بینک ایسٹن بینک کی طرف ہے اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز دکھتی تھی لیکن اگر آپ اس کے اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چلاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو ایکنومک زون ہے جو کہ کئی سیکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشہ میں پرو دیا ہے اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاتح کا علاقہ تھا ظاہر ہوتا تھا فاتح لکھا جاتا تھا اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاتح کا علاقہ ارسٹ وائل فاتح کا علاقہ اب خیبر پختون خواہ میں ضم ہو گیا ہے تو اب اس کو خیبر پختون خواہ سوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی جو ہے یہ بھی جو تشتگی ہے وہ دور ہو گئی ہے اور اکوان یہ سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں یہاں کہ انڈیفائن فرنٹیر یہ وہ علاقہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان ان کا تنازہ آج سے نہیں کافی عرصت چلا آ رہا ہے پاکستان کا بھی اس پہ ایک واقف رہا ہے اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے اور مشابت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا اب یہ جو ہم نے جو نقشے بجی نے شو کی ہیں اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں انوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے وزیراعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈوس کیا ہے کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈوس کیا اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈیوشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا اور انہوں نے بھی اس موقف کی پاکستان کی موقف کی پاکستان کی تاریخی موقف کی تائیب کی ہے یہ اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان حد جوانوں کو جو اپنی قربانیا پیش کر رہی ہیں یہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی آج بھی ان کے ساتھ ہے اور یہ ہماری منزل کی اکاسی کر رہا ہے اور سری نگر کے نام سے منصوب کیا ہے ہماری منزل سری نگر ہے ہماری منزل وہ خواب ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا اور اس خواب کو اس لقشے میں عمران خان نے پرو دیا قوم کو مبارک ہو آج ایک تاریخ دن ہے شکریہ شاہم قریش میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حال ہے اور وہ حال ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کے اندر جو واضح طور پہ کشمیر مبارک ہو آج ایک تاریخ ہی دن ہے شکریہ شاہم قریش میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حال ہے اور وہ حال ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کے اندر جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو رائٹ دیتی ہے ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہیں حال ہے کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا پانچ اگست کو جو انہوں نے ظلم کیا پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے لیکن کانونی طور پہ ان کا آرٹیکل تری سیونٹی ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لاکھ سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں منورٹی بن جائیں اس سے کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا حل ایک ہی ہے اور اس کے لیے ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے ہماری گورنٹ ہر فورم کے اوپر یہ کہے گی کہ یہ اگر آپ نے کشمیر کا حل کرنا ہے تو وہ جو دنیا نے وعدہ کیا تھا کشمیر کے لوگوں سے نائنٹین فورٹی ایٹ میں یونائٹی نیشنز کی ریزولوشن کیتا ہے میں آخر میں آپ سب کو پھر سے مبارک دیتا ہوں میں آج بڑا خوش ہوں یہ ایک اتنی دیر سے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم کشمیر کا سنتے آئے ہیں اور امید لگائی لوگوں نے کہ یہ ان کو کب انصاف ملے گا کب ان کو حق ملے گا اور کب کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا یہ جو نقشہ بنا ہے یہ میں اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میرا زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے ایک انسان اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے کہ وہ جا کدھر رہے میں نے زندگی میں جو پھر جو ابھی منزل آل راؤنڈر دنیا کا بیسٹ بننا پاکستان نے ورل کپ جیتنا شوکت حانم کینسر ہسپل بنانا نمل یونیورسٹی بنانا تحریک انصاف کو ایک دن اس ملک کی قیادت پہ لے کے آنا یہ سارا پہلا انسان ذہن میں سوچتا ہے جس انسان ذہن میں سوچتا تھا میں چاند پہ پہنچ سب لوگ مزاق اڑھاتے تھے لیکن اللہ نے انسان کو بڑی طاقت دی ہے اور ہم پاکستانیوں کو ہمارے جو شروع سے ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بننا چاہیے انشاءاللہ یہ جو میپ ہے یہ ایک پہلا قدم ہے اور ہم پوری پولٹیکل جدوجہد کریں ہم ملٹری سلوشن پہ نہیں مانتے ہم پولٹیکل سلوشن پہ بانتے ہم جس طرح میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ ڈیشن کو ہم بار بار یاد کروائیں گے کہ آپ کا ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا نہیں کیا اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس منزل پہ ایک دن پہنچ جائیں گے پاکستان پائند آباد